اسلام علیکم دوستو میں عبرار نمبردار آج میں آپ کو مارو قدو میں آنے والی بماری کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ میرا خود کا کھیت ہے اور اس میں یہ ایک بماری آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو قدو ہیں تقریباً ہر پودے پہ ایک دو دانے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آگے سے بلکل جیسے گل چکے ہیں اس طرح نظر آ رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پھول ہے وہ اوپر کا خوشک ہوتا ہے خوشک ہونے کے بعد وہ تھوڑا سا آگے سے پیلا ہوتا ہے پیلا ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہلکا سا پیلا ہو گیا ہے پیلا ہونے کے بعد پھر تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کے جیسے گل چکا ہے اس طرح یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی بھی پودے خالی نہیں ہے ایک پودے میں تقریباً ایک دانے دو دانے تو لازمی ایسے خراب ہوئے ہیں تو یہ ٹنل کیا ہوا تھا شاپر کے اوپر یعنی اس کے اوپر شاپر دیا ہوا تھا تو یہ گرمی بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ دن میں دھوپ ہوتی تھی تو شاپر کے اندر جو ہے نا وہ گرمی زیادہ ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایک سیڈ پہ شاپر ایک سیڈ سے اٹھا دیا تھا تو صبح صبح ہم اس کو اوپر سے شاپر اتار دیتے تھے اور شام کو شاپر اوپر ڈال دیتے تھے تو یہ شاپر کے اندر یہ حال ہوا ہے کیونکہ سپریے نہیں کر سکیں ہم سپریے کی وجہ سے یہ بماری آئی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی کچھ شکلیں اس طرح ہوتی ہیں یہ اس طرح بھی ہے یہ اس طرح شروع ہوتا ہے جیسے یہ ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ شروع ہوتا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہ مطلب تھوڑا سا اور زیادہ گل گیا ہے تو اس طرح کی یہ حالت جو ہے نا ہو رہی ہے کوئی بھی پودا جو ہیں وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو سپریے کیا رحمدللہ وہ سپریے بہت اثر کیا اس نے اور یہ بماری جو ہے بلکل وہیں گی رک گئی ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ سپریے دکھائیں گے کہ ہم نے کون سی سپریے کی ہے تو ایک تو ہم نے کی ہے کہ نایہ سویرا کی جو سپریے وہ کی ہے دوسرا جو ہے اس کے اندر نا جس کو ٹھیکا بولتے ہیں وہ کی ہے یہ سپریے ہے یہ آپ دیکھیں یہ نیا سفیرہ سے ملے گی اور یہ دوسرا جو ہے نا یہ دیکھ لیں فائٹو فکس ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ فائٹو فکس کے نام سے ہے یہ ایک ٹیکہ نمہ ہے تقریباً گو ڈائی تین سو روپے کا یہ ملتا ہے اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن یہ فروٹ جو ہے نا اس کے لئے بہترین ہے تو یہ آپ لے لیں گے نا تو اس سے جو فروٹ ہے نا وہ بہت زیادہ پیداوار دے گا تو فروٹ زیادہ کرنے کے لئے یہ جو ٹیک ہے نا یہ ہم نے استعمال کیا ہے اور واقعی اس کے جو ریزلٹ ہے نا وہ بہترین ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ہم نے جو ہے نا اس پر سپریے ابھی کرنی ہے لیکن یہ پودے جو اوپر سے آپ کو پتے جلے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا یہ کوئی بماری کی وجہ سے نہیں ہے جب ہم صبح اس کو شاپر اوپر سے اتارتے تھے اور شام کو جب شاپر اوپر دیتے تھے نا تو وہ اچھی طرح آتا نہیں تھا کو اس کے اوپر کر دیں گے تو جس پودے کی شاک کے ساتھ پتے کے ساتھ یہ جو شاپر لگتا ہے نا تو اندر پھر وہ پانی ہوتا ہے پانی کی وجہ سے نا وہ پتہ جو ہے نا وہاں وہاں سے گلنا شروع ہو گیا تو یہ کوئی بماری نہیں ہے یہ صرف شاپر کے اندر جو پانی نا اس کی وجہ سے یہ جو پتے ہیں نا یہ اس طرح ہو گئے ہیں تو دوستہ یہ دیکھیں یہ ہم سپریہ کر رہے ہیں سپریہ اس طرح کرنی ہے کہ ایک ایک خالی کے اوپر کرنی ہے اور پودے جو ہے نا وہ نہلائے جانا ہے اس طرح پودے نہلانے آنے ہیں کہ پودوں کے اوپر سے جو ہے نا وہ پانی نیچے کے ای طرف ٹپکے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم ایک خالی کو کر رہے ہیں لیکن پودے جو ہے نا وہ بالکل اس طرح نہل آ رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی جگہ جو ان کی ہے نا وہ خوشک نہیں رہے گی یہ چارجنگ والی مشین ہے اس کا پریشر جو ہے نا وہ بہت تیز ہے تو کوشش کریں کہ چارجنگ والی مشین لیں جس سے پریشر زیادہ ہو اور جو سپریئے ہیں وہ اچھی طرح جو اوپر ہوگی تو یہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو پتوں سے وہ پانی نیچے جو ٹپ کرائے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو قطرے محسوس ہو رہے ہیں کہ یہ نیچے ٹپ کریں ہم نے اس طرح جو اچھی طرح سپریئے کیا کہ پودے کا کوئی بھی حصہ جو اچھی طرح سپریئے کیا ہے فروٹ بھی اور پتہ بھی سارا وہ اچھی طرح نہلائے گیا ہے تو اس سے ہم کو بہت اچھے ریزلٹ ملے ہیں ہم نے ویڈیو بنا لی تھی لیکن بعد میں ریکارڈنگ کی ہے کہ اس کا ریزلٹ اچھا ہے تو جن دوستوں نے لگایا اگر ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ سپریئے کر سکتے ہیں